جیہاں اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ٹوکیو سے جہاں پر بھارتی ہاکی ٹیم ہار گئی ہے جیہاں سمیفان مقابلے میں بیل جیم نے بھارت کو پانچ دو سے ہارایا ہے جیہاں تین گول کے انتر سے بھارتی ٹیم ہاری ہے بیل جیم نے بھارت کو ہارا کر صرفانو میں پہنچنے کا جو ٹیم انڈیا کا سپنا تھا جو بھارتیوں کا سپنا تھا اس کو توڑ ڈالا ہے امید تھی کہ بھارتی ٹیم شاندار شروعات کرے گی لیکن آج کا دن بھارت کے ہاکی کے نام نہیں رہا بھارتی ہاکی کھلا رہی ہے شاندار پردیشن کیا پورے ٹونامنٹ میں لیکن سمی فانل میں آ کر چوک گئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب گولڈ اور سلور کی ریس سے باہر ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہم برانچ کی ریس میں ہیں اب بھارتی ٹیم کو جو دوسرا سمی فانل ہونا ہے آسٹریلیا اور جرمنی ان دونوں ٹیموں میں سے جو ٹیم ہارے گی اس کے ساتھ برانچ کے لیے مقابلہ کھیلنا ہوگا یعنی بھارتی ٹیم کے لیے جو گولڈ اور سلور جتنے کا سپنا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے لیکن پھر بھی برانچ کے لیے ٹیم انڈیا کھیلے گی آج کے مقابلے کی بات کرے تو واقعی بھارتی فانس کو کافی مایوسی ہوگی کیونکہ شروعات کے چار منٹ میں پہلا گول بیلجیم نے دکھ دیا تھا اور بیلجیم کے ہم ریکارڈ کی بات کرے ہیں جب ہم آج جو مقابلہ کھیل رہتے ہیں اس سے پہلے بھارت اور بیلجیم کی بیچ ہم پانچ جو مقابلوں کی ہم بات کرے ہیں اس میں چار مرتبہ بھارتی ٹیم نے بیلجیم کو پٹکنی دی تھی ایک میچ میں بیلجیم نے بھارت کو ہرائے تھا تو امید تھی کہ آج بھارتی ٹیم کرشما کر دکھائے گی لیکن یہاں پر کچھ گلتیاں ایسی ہوئیں جس کی بھرپائی بھارتی ٹیم پورے ساٹھ ہونٹ کے کھیل میں نہیں کر پائی اور بیلجیم نے موقعے پہ چوکا لگاتے ہوئے پانچ دو سے بھارت کو ہرائے کر فانل میں جگہ پکی کر لی ہے اور ساتھی ساتھ بیلجیم نے اپنے لیے ایک سلور میڈل تو پکا کر لیا ہے وہ جیتی تو گولڈ ان کے ساتھ اور اس وقت ملے نیرہ جیوی ہمارے ساتھ جور چکا ہے ملے سر کی چرچہ کر رہے تھے کہ ڈی میں جو بھارتی ٹیم کا گیم ویک نظر آ رہا ہے پینالٹی پہ پینالٹی ہم لیے جا رہے ہیں وہ مہنگا پڑ گیا آج جی اور جب آپ جانتے ہیں کہ الیکزانڈر ہینڈرک زیر سے کھلاڑی وہاں پہ ہیں ڈریک فلکر دنیا کے بہترین ان سے اچھا شاید ابھی کوئی نہیں جنہوں نے پہلے آپ کے میچ سے پہلے ہی گیارہ گول کر دیئے تھے اسی ٹورنمنٹ میں اسی اولیمپک میں تو آپ کو بہت سہل کے کھیلنا پڑتا ہے امرت اور یہی وہاں چوک ہوئی تھوڑی بھارت سے لیکن کل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو بھارت کا کھیل چوتھے کورٹر میں جا کر جو خراب ہوا ویسا کبھی نہیں تھا اور جو سیکنڈ کورٹر میں ایک الیکزانڈر ہینڈرکس نے موقع پایا اور جو گول کر کے برابری کی کیونکہ آپ دیکھ رہے تھی کہ بھارت لیڈ کر رہی تھی دو ایک سے اور جب دو دو سے برابری ہو گئی اس کے بعد پھر بیلجیم نے دباؤ بنایا اور دباؤ ایسا بنایا کہ ایک الیکزانڈر ہینڈرکس کو لگاتار موقع ملے اور لگاتار انہوں نے گول کیا ایک انتیم گول چوتھا گول جو ہوا جب پینالٹی کورٹر کو پینالٹی سٹروک میں بدل دیا گیا اور وہاں سے پھر اس کے بعد بھارت نے انت میں جس وہ کہتے ہیں دوپتے کتن کے کا سہرہ انہوں نے گول کیپر شریجیش کو باہر کیا اور ایسا کیا جاتا ہے کہ اچھے لیے گیارہ کھلاری سے کھل کے دیکھتے ہیں کہیں دو منٹ میں دو گول ہو جائیں لیکن وہ شریجیش کا جانا پھر سے ایک بار مہنگا پڑا اور ایک اور گول داگ دیا بیلجیم نے بھارت پر تو بھارت نے بہت کڑی مشکت کی بڑی مہنت کی بھارتی بچوں نے اس میں کوئی شرط نہیں مگر جو ہمارے کو پنسیڈ کرنے والی جو ہماری غلطیاں ہوئی تھی پہلے ان سے سیکھ اگر ہم نے لیا ہوتا تھوڑا کم کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے پیتے دوندوی ٹیم میں اتنا آدمی ہے ڈریک فلکر جو پوری دنیا جس سے خوف کھاتی ہے اور وہ ہے لیکزانڈر ہینڈرکس تو انہوں نے جب آئے جب بیچ میں تھوڑے دیکل میدان سے باہر تھے جب میدان میں باپس آئے اس کے بعد جھڑی لگا دی تو اس طرح سے بھارت اب کانس سے پدک کے لیے بھڑے گا جب بلکل اشوک دھیانچت بھی ہمارے ساتھ جر چکے ہیں اشوک جی امید بہت تھی کہ ٹیم انڈیا ٹاپ فائٹ دے گی بیلجیم کو لیکن جو ریزلٹ آیا وہ ہمارے فیور میں نہیں ہے بلکل ٹھیک ہا آپ نے میں دنیا کی بہترین ٹیم اور سٹھکنڈ نمبر کی ریجر پتک ویجیتا ویلجیم کی ٹیم کے ساتھ ہمارا بھارت کا میچ جو ہوا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کو سننے کے لیے اور بھارت کی ویجائے کے لیے ہمارے دیش کے سبھی لوگ آج اس پر آنکھ گڑائے بیٹھے تھے اور دیفنیٹلی ہم نے پہلے ہی منٹ کے اندر ہمارے اوپر ایک گول ہو گیا جس کا اثر منویجینک اثر ٹیم پر پڑتا ہے لیکن بھارت کی ٹیم نے اپنے نام کے انروپ ہی کری ہرمنپریت نے گول کیا اس پر مندیپ نے اس کے بعد اس میچ کا خاتہ کھولا اپنے ٹیم کے لیے جو ایک ٹو ون کی ہماری لیڈ رہی لیکن ہم اس کو مینٹین نہیں کر پائے کیونکہ یہ میچ بیلجیم ٹیم کے ساتھ ہے اور ہم سبھی نے اس کو اگر آپ میچ کے قوالیٹی کی بات کریں گے تو واقعی میں دونوں ٹیموں نے بہترین میچ دکھایا تھرڈ کوارٹر تک انڈیا نے بھی کافی پریس کیا بیلجیم کو اور بیلجیم نے اس دوران میں جو ان کے نامی گرامی کھلاڑی ہنڈرکس پرنلٹی کارنل سپیسلسٹ دیفنیٹلی وہ تو ایک پاور ہے اس ٹیم کی اور ٹیم کے لیے جو ان کے گول چودہ گول چودہ گول جن کے نام اس ٹرنمیٹ میں آگئے ہیں تو یہ ٹھیک کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے لیے تو ایک بہترین میچ تھا انڈیا ٹیم نے فورتھ کارٹر میں ضرور اپنے اوپر دوا بنایا اور سب سے بڑھ کر جو خوش ہوئی ہے سن کر کہ ہمارے دیش کے پردانمتری جیس میں اس کو دیکھ رہے تھے ان کو بھی اس کے اندر اس کھیل سے لگا بڑا ہے ایسا لگتا ہے جب ان کو لگا بڑا ہے تو دیش کے ہاکی کے لگا بڑا ہے کہ دیش میں اگر ہاکی کی بات ہو تو واقعی کہیں 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 ہاکی جو اپنا کھویا وہ غریبہ تھا وہ واپس پا رہا ہے راجپال جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجپال جی لگتا ہے ہمارے ساتھ بڑا ہے ساری چرچائیں ہو رہی ہیں راجپال بھائی جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا ایلٹ رہنا ہوگا پینالٹی ہمیں نہیں زیادہ کھانی ہوگی لیکن وہی گلتی ہم سے ہو گئی دیکھئے سیم جو مسٹیکس ہیں انہوں نے ریپیٹ کی ہیں جو کوارٹر فائنل میں کی تھی آج بھی تیرہ پلینٹی کارنر بیک ٹو بیک دیئے ہیں بیلجیم ٹیم کو اور میں نے پہلے بھی بھولا تھا کہ اگر بیلجیم ٹیم کے خلاف ہم نے جیتنا ہے تو پلینٹی کارنر نہیں دینا ہے لیکن وہی گلتیاں ریپیٹ ہوئی ہیں اور اسی کا جو نتیجہ آج میچ کا جو ریزلٹ ہے وہ فائیب ٹو ہو گیا کافی اچھا کھیل رہے تھے فسٹ کارٹر میں جو لیڈ بیلجیم نے لی تھی بہت خوبی انہوں نے برابر کیا اس کے بعد بھی لیڈ بنائی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی لاسٹ کارٹر میں کافی پریشر میں آگئی تھی انڈیا ٹیم اور اسی کا ریزلٹ جو فائیب ٹو ہوئے جی بالکل اسی کا ریزلٹ فائیب ٹو ہے اس وقت ملے نیرہ جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ملے جی امید تو تھی ہمیں کہ آج کم سے کم بھارت سلور پکا کر لے گا لیکن اب برانچ کے لیے جانا ہے وہ بھی آسٹریلیا اور جرمنی کا مقابلہ ہو رہا ہے سکے سے یہ فانل میں اس کی جو ٹیم میں جو ہارے گی اس سے بھارت کا مقابلہ ہوگا تو کہا جائے کہ برانچ پہ تو فوکس ہمیں کلیر کرنا ہی چاہیے کم سے کم بلکل اور ہمیں یہ مان کے چاہویا جرمنی جو بھی آپ کے سامنے ہو ایک تو آسٹریلیا کی ٹیم اگر ہارتی ہے یہ میچ اس کی امید مجھے کم دیکھتی ہے مگر اگر وہ ہارتی ہے یہ میچ اور بھارت کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو سوچ آف اور سوچ آن کرنا ہوگا پرانی یادوں کو بھولانا ہوگا کہ آسٹریلیا نے انہیں کیسے ہرائیا تھا اس بات کو بلکل در کنار کرنا ہوگا اور اس کے بار لڑنا ہوگا کیونکہ بھارتی ٹیم میں مادہ ہے بھارتی ٹیم میں جو آپ نے دیکھا آج بھی جو سکل کی کمی نہیں ہے ان کی فیزیکل فٹنس بہترین ہے لیکن جو ان کا مرائے ڈاؤن ہو جاتا ہے چوتھے کورٹر میں بھارتی ٹیم بلکل لیسا کھیل رہا ہے بس میچ کو کسی بھی طرح سے بچانے کی ایک آدھ گول اور دیکھا آپ نے کی ڈیفنس ہماری ڈیپ ڈیفنس اتنی بڑھیا تھی پرس ٹری کورٹر ڈیفنس بہت اچھی کھیلی ہے اس میں کوئی شرط نہیں جو میں لگاتار میچ دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو بہت پینلٹی کورنر بھی انہوں نے جو بچائے ہیں وہ بھی کاریلے تاریف ہیں لیکن جب آپ کنلٹی کورنر کنسیڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھت ہونے لگ دیا اور چوتھے کورٹر میں جب آپ کے کندے جھک گئے جھکے ہوئے کندھوں سے میچ نہیں جیتے جاتے ہیں جب بلکل کہتے ہیں جھکے ہوئے کندھوں سے میچ نہیں جیتے جاتے ہیں اور ایک کندھا اس وقت ریسلنگ کی دنیا میں ریسلنگ کے میٹ پر بھارتی تیرنگ کے لیے آن بان شان کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے میں دعا کر رہا ہوں کہ سونا ملک جو اس وقت 62 کلو گرام ورگ میں دیش کے لیے کھیل رہی ہیں وہ یہ مقابلہ جیتے اور آگے بڑھے اس وقت ہمارے ساتھ پورو حوکی کپتان راجپال جی بھی جڑے ہوئے ہیں آشوک دھانچند بھی جڑے ہوئے ہیں سر جو بیٹ گئی سو بات گئی چلو کمیات ہو رہا گئی لیکن نیکس میچ میں راجپال جی کیا ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ سامنے یا تو آسٹریلیا ہوگی یا پھر جرمنی دونوں ٹیمیں سٹرونگ ہیں پھر دیکھو دونوں ٹیمیں اچھی ہیں لیکن یہ ابھی میں سمجھوں کہ ہم پدک جیتنے کی ڈوڑ سے بار نہیں ہوئے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہم برانز میڈل کے میچ کے لیے منٹلی پرپیئر ہونا چاہیے کیونکہ فیزیکلی فٹنس ہماری بہت اچھی ہے کیونکہ سپیشلی اگر لاسٹ کورٹر کی بات کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم مینٹلی ویک مجھے پکس نہیں لگا کہ ہم نظر آ رہے تھے کافی موقع ہم نے بیلجیم ٹیم کو دیئے وہ الگ بات ہے کہ بیلجیم ٹیم نے وہ موقعوں کا فیدہ نہیں اٹھایا سپیشلی ٹیپ دیفنس کہیں نہ کہیں آف کلر تھی لاسٹ کورٹر میں تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مینٹلی اگر ہم تف رہیں گے برانز میٹل کے لیے تو دیفنیلٹ ہم جی جیتیں گے جی بلکل جیسے آشوک بھائی کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ پردار منتری نرین موضی بھی اس مقابلے کو دیکھ رہے تھے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب اتنے لوگ میچ دیکھ رہے ہیں جو دیوان کی آکی کے لیے وہ آج بھی کم نہیں ہیں انہوں نے شکامنائی دی ہیں بھارتی تیم کو کوئی بات نہیں جیت ہار کا تو کھیل کے کھنیے میں لیکن آشوک بھائی جیسے راجپال بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں برانج کے لیے فوکس کلیر کرنا ہوگا جو گلتی ہم نے بار بار کیے ہیں وہ اب نہیں کرنا ہوگا تو ایسے میں کس طرح سے آپ ایک گائیڈ لائن دکھیں گے بھارتی آکی کے لیے کہ بھائی برانج میں وہ گلتی نہ کرو جو گلتی ہم سے یہاں تک ہوئی ہے ابھی ہمارے پاس ایک آفشن بچا ہے وہ ہے برانج میں جل اور برانج میں جل کے لیے اس ٹیم کو میں خراب کھیل نہیں کہوں گا کہ ہم خراب کھیلیں جب دو اچھے دھرندر پہلوان دو ٹیمیں ملت کھیلتی ہیں تو اس طرح کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اکثر ہوتی ہیں اور جب پریشر میں آپ ہوتے ہیں گول آپ کے پر میں ہمیشہ بولتا رہا ہوں گول ہوتے ہیں تو دوسری ٹیم جو ہے جو ڈیفینٹ کرنے والی ٹیم ہے وہ اس کے اوپر تو اٹیک کی اٹیک ہو رہے تھے اور اٹیکوں سے بچنا ہمارے ڈیفینس کا لیے ممکن نہیں تھا کتنے اٹیک کو بچائیں گے اور اب اگلے میچ کے لیے یہ تیاری کرنی ہے کہ ہم کو سلیہ سے ہمارا کیا ریزل رہا وہ سب پول میچ کی بات ہے کل کو کیا ہوا جو بیت گئی سو بیت گئی اب نئی چیز ہم کو شروع کرنی ہے ہمارے کو فیزیکل تو ہر ٹیم اپنے آپ کو درست رکھتی ہے بھارت گول میں سے ایک ہے اس میں کہیں سے کم ہی نہیں ہے صرف ہم کو منٹلی اور جیتنے کی جو کوششیں ہیں جو چانسز ملیں پینلٹی کورنر لینے کوشش کریں جس طرح ان کو آر تیرہ چودہ پینلٹی کورنر ملے ہیں بیلجیم کو ہم بھی میکسمن پینلٹی کورنر لیں ہمارے پاس رپے اندر پالے ہرمن پریسنگ ہیں جنہوں نے پانچ گول کیا بیٹا کولنپک اندر تو ایک بہت بڑی بات ہے بلکل بہت بڑی بات ہے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے پاس بھی کھلاریاں زفر اکبال صاحب بھی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ زفر جی نراشہ ضرور ہوئی ہوگی آج بھارتیہ ٹیم کے کھیل کو دیکھ کر کیونکہ جب ہم بیلجیم سے کھیل رہتے ہیں تو پہلے پانچ مقابلوں میں ہم نے بیلجیم کو چار مرتبہ ہرائے تھا ایک بار بیلجیم جی چی تیم میں ریکارڈ کی بات کر رہا تو اس ٹیٹس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگا تھا کہ آج کرشما ٹیم کرے گی لیکن شروعات سے ہی کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ گئی نہیں دیکھیں میرے خیال میں شروعات تو ہندوستان کی ٹیم نے بہت اچھا کیا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور دیو پلینگ کانفیڈنٹلی ایسا نہیں تھا کہ بہت کوئی دب کے کھیل رہے ہو اٹیک پہ بھی جا رہے تھے اور یہ شو کر رہے تھے کہ ییسے مگر مجھے جو لگا جو میں نے جو دیکھا ہے کہ میکسیمم جو ہم لوگوں نے لانگ پاسز دیئے ہیں اپنے کھلاڑی کو سب انٹرسپٹ ہوئے گیارہ رانگ پاسنگ کو نہیں میں کہہ سکتا ہوں پاس اس انٹیسپیشن پہ دیئے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس وقت میں اپ ڈیٹ بھی آپ کو دے دوں کہ اس وقت سونم ملک جو بھارتی بھارتی رسلنگ میں کشتی میں جو اپنا دمخم دکھا رہی ہے فلال دو شن سے آگے چل رہی ہیں تو امید یہاں پر پدک کی بن سکتی ہے سونم کو دم دکھاتے رہنا چاہیے اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے ملہ نیرہ جی بھی اور پردھان منتری نریند موڈی نے جب وہ مقابلہ دیکھ رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ٹیوٹ کیا ہے جیت اور ہار جیون کا حصہ ہے ہمارے پر شوکی ٹیم ٹوکیو میں اپنا بیس دیا اور یہی معنی رکھتا ہے جی ہاں آگے کے میچ اور بھوش کے لیے ٹیم کو سارے شکاملہ پی ایم نے دی ہیں صاف طور پر پی ایم موڈی نے جب دیش سارے کھلاری جا رہے تھے ٹوکیو کے لیے تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ آپ جیتو یا ہارو یہ الگ بات ہے لیکن آپ اپنا بیس دو آپ جو کروگے وہ دل سے کرنا واقعی کھلاریوں نے دل سے کیا یہاں تک پہنچے ہیں یہ مان سکتے ہیں لیکن برانچ ہمیں کسی بھی حال میں نہیں گوانا ہے چاہے اسٹرولیا ہی ہمارے سامنے کیوں نہ ہو جرمنی ہی ہمارے سامنے کیوں نہ ہو ملے سر ایک جیت ایک پدک پکہ ایک تالیس سال کا سکھا ختم لیکن اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی محنت تو کرنی پڑے گی لیکن سب سے پہلی جدورت جو میں سمجھتا ہوں جو بات سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کو اپنی عطیت کو بھولنا ہوگا آپ کو نیہ سیرے سے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ میں مادہ ہے آپ میں شمدہ ہے آپ میں وہ کوشل ہے آپ میں وہ فیزیکل فٹنس ہے انڈورنس ہے وہ جو سٹیمینا ہے وہ بھی آپ میں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ سیکنڈ کورٹر تک جو آج کا کھیل یاد کر کے اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے کہ جس طرح سے آپ نے سیکنڈ کورٹر تک کھیلا دو ایک کی بڑھت آپ کے پاس تھی اور تھرڈ کورٹر میں آپ نے برابری کی تو تھرڈ کورٹر تک جو آپ کا کھیل رہا ہے ٹھیک ہے تھرڈ کورٹر تک آپ نے برابر برابر کی ٹکر انہیں دی ہے کنے وشو چیمپین کو they are ورلڈ چیمپین بلجیم ورلڈ چیمپین ہے کوئی سادھارن ٹیم نہیں ہے تو جب آپ آسٹریلیا سے اتنی بری طرح ہارنے کے بعد بلجیم کو اس طرح کی ٹکر دے سکتے ہو اور سیمی فائنڈ انہیں پہنچ سکتے ہو تو پھر یہ برانز میڈل کیا چیز ہے اگر آپ چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں صرف یہ بات ہے کہ منوول کو بڑھائے رکھئے حوصلے کو بڑھائے رکھئے اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ گرہم رید اس معاملے میں بہترین کوچ ہیں اور وہ ٹیم کے حوصلے کو بڑھائیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو برانز میڈل ہے اور دیکھیں ان کے سامنے اداہرن ہے تو پی وی سندھو نے برانز جیتا ہے پچھلے بار کی رجت وی جیتا رجت پدک وی جیتا تو ان کو یہ اداہرن ان کے سامنے ہے کہ آپ پتیز کو بھولیے جو ہوا آرے جیتے اس کو بھولیے اب نئے سیرے سے کھیلیے پینالٹی کارنر کنسیڈ مت ہونے دیجی اور ہاوی رہی ہے ٹیم پر ٹیم کے کھلاڑیوں کو جیسے زفر اقبال بھائی کہہ رہے تھے بہت صحیح کہہ رہے تھے کہ لانگ پاسز آپ نے جو دیے آج کہیں نہ کہیں چھوک گئے آپ کیونکہ بیلجیم کے کھلاڑی آپ سے زیادہ سجد تھے وہ آپ کے پاسز کو بیچ میں کٹ رہے تھے یہی کام کل ہندوستان کی محلہ ٹیم نے کیا تھا کہ انہوں نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا آج انہوں نے کیا تو کیا آپ کی کمیہ آج رہی ہیں ان کو سیکھئے ان سے بھولیے سب کچھ سیدھا کہاں سے کیوں اور نظر لگائیے اور کہاں سے آپ کے ہاتھ میں مجھے بڑھنے کیوں اور نظر لگائیے اور اس وقت ایک اور نیراشہ میں ہاتھ لگی ہے خشتی میں سونا ملک بہار ہو گئی ہے ان سے پدک کی امید تھی حالانکہ یوہ کھلاڑی ہیں ان کے پاس بہت موقع اور دیش کے لیے پدک جیتنے کا لیکن یہاں پر ایک اور نیراشہ بھارتی ہے خیمے کے ہاتھ فلال جو بات آپ کہہ رہے تھے ملے جی اس پر راجپال جی کیا ہمیں ریاکشن نینا چاہوں گا سر ٹیکنیکل پوائنٹس آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہاں گلتی ہو رہی ہے ہم سے جس کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں کافی اچھا میں چل رہا تھا آج کا میں بولوں گا چھوٹی ایک گلتی تھی منپریت کی گلت ٹیکل گرین کارڈ دس پلیئر سے ہم کھیل رہے ہیں پلانٹی کارنر ملا اور گول ہو گیا اور بیل جی ہم تین دو سے لیڈ پہ آگئی تو یہ چھوٹی چھوٹی گلتی ہیں جہاں پہ جو اچھی ٹیمیں وہ اس کا فیدہ لیتی ہیں مجھے لگتا ہے یہ ایک ٹرننگ پائنٹ تھا اس میچ کا اگر یہ چھوٹی گلتی نہ ہوتی تو آج میچ کا جو رزرٹ تھا کچھ اور ہوتا سیکنڈ چیز ہے کہ ریپیٹ یہی کرنا چاہیے ہم کتنا ہم بہت جیدہ دوسرے ٹیم کو دے رہے ہیں اپوننٹ کو دے رہے ہیں ہم اس کو کم سے کم رکھیں گے ہمارے پہ پریشر اتنا ہی کم رہے گا آج اسی کا رزلٹ جو ہے وہ 5-2 ہوا ہے ہم نے تیرہ بلینٹی کارنر بیلجیم کی ٹیم کو دی ہیں اور میں نے کل بھی بولا ہے کہ اگر بلینٹی کارنر دیں گے تو مجھے ہمارے پر میں نہیں ہو سکتا جی بالکل یہ ہار جیت الگ بات ہے لیکن جب آپ ساٹھ منٹ میدان کے اوپر ہیں تو ساٹھ منٹ اپنی پوری طاقت جھوکنی ہوتی ہے زفر سوال آپ سے یہ بھی لینا چاہوں گا جو ملے جی بھی کہہ رہے ہیں راج پال جی بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ گلتیاں ایسی ہیں جس پہ ہمیں وکاوٹ کرنا ہوگا سمجھنا ہوگا سوچنا ہوگا محنت کرنی ہوگی انہیت ادربائز ہمیں یہ جو اگلا مقابلہ ہم کھیل رہے ہیں برانج میڈل کے لیے وہاں بھی ہمیں مہنگا مومینیشن جو تھا انہوں نے بیلجیے والوں آیا آس آن 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 آ آ آ آن اور آپ کے اندر کی جو قوالٹیز ہیں کہ ڈی کے اندر آپ کیسے ایکٹ کرتے ہیں یہ تو افنس کی بات ہے اور ہم کیسے گول کرتے ہیں مندیب کا گول بھی بہت دنوں بعد اس میچ میں دیکھنے کو ملا جو بھی یہ گول تھا اور ڈیفنس آج کی برطمان حاکی میں سب سے بڑھ کر جو چیزیں سامنے آتی ہے وہ ہے ڈیفنس کہ آپ کا ڈیفنس وہ کتنے پریشر کو جھیل سکتا ہے اگر ہم اپننٹ کو زیادہ آنے والے میچ میں اگر اس کو ہم جگہ دیں گے اس کو ان کو ڈی میں آنے کی ہم جگہ دیتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے تو ہمارے اوپر پریشر بڑھے گا اور گول کی پر کب تک بچائے گا شریجے جو ہیں کہاں تک گولوں کو بچائیں گے تو اس حد تک نہ جانے تک کے لیے ہمارے فارورڈ لائن کو بہت ایکٹ کرنا پڑے گا بہت منورنگ کرنی پڑے گی ان کو اور فارورڈ لائن کا وہ کھیل جو اپننٹ کو ڈسٹاپ کو ان کو ان کا پریشر بڑا آئے ان کے اوپر ہم پریشر ڈالیں تب ہماری ٹیم تو سکشم ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ ٹیم بھارت کی ایک اپکامنگ ٹیم ہے اور ہمارے ورلڈ ہاکی کے اندر ایک نام چل رہا ہے ایمپیکٹ تو ہے اس کا تو اس کو بنانے کے لیے ہمارے فارورڈ لائن کو بہت کام کرنا پڑے گا اور وہ کام کریں گے تو ڈیفنیٹلی پنیلٹی کو نہ ملیں گے یا گول ہوں گے اور گول ہونے کی چانسز میں ہمارے کھیل کھلاڑی مہارات ہیں کہیں سے بھی لیپس پہ ماریں ریبرس ماریں سامنے ماریں پش کریں تو وہ کر سکتے ہیں اور یہ چیز ممکن ہے اور جو چیز ممکن ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے جی اب سارے بڑے دگج پورو کھلاڑی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سارے ایک سوال جنریک سے سوال بہت جو ہاکی کھلاڑی نہیں ہیں ہم جیسے لوگ کے بہت بیسک سوال یہ ہے کہ جو ہم مقابلہ کھیل رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ڈی میں جاؤ پینیلٹی لو اور گول کرو یہ جو نیا ہتھ کنڈا لو اپنا رہے ہیں یہ نئے چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے آکر مکتہ کے طور پر اس کو ہم بہت بڑا ہتھیار مان رہے ہیں کیا یہ ہاکی کے کھیل کی خوبصورتی کو ختم کرے گی سب سے پہلے تو ملے نیڈیا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو ہم بات کرتے تھے ڈریک کرنے کی لانگ پاسس کی جو چیزیں ہمیں کرکیٹ پہ پہلے دیکھنے کو ملتی تھی کہ سٹریٹ ڈرائیب کورڈ ڈرائیب بہت پیارے پیارے ملتے دیکھنے کے لیے بہت اچھے ہک ملتے دیکھنے کے لیے لیکن ٹی ٹوینٹی جب سے آیا تب سے یہ چیزیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں تو کیا یہ جو خوبصورتی ہاکی کی کھیل کی تھی یہ ڈی میں جاؤ گول کرو پینالٹی لوگ گول کرو یہ تھوڑا آسان کرنے کے لیے ہیں چیزیں نہیں دیکھیں ہاکی کا سوروب بدلہ ہے جب انیس سو چھہتر میں اسٹر ٹرف آیا اس کے بعد تیز گتی سے ہاکی ہونے لگی اور اس میں یوروپی دیش جو ہیں وہ ہاوی ہونے لگے جو ایشیا ہاکی تھی جو بلکل کلاتمک ہاکی جس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آنند آتا تھا ہم نے دیکھا ہوا ہے میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن جب اشوک بھائی کھیلتے تھے زفر اقبال صاحب کھیلتے تھے تو ہم نے دیکھا وہ کلاتمک ہاکی جو تھی جب محمد شاہد کے پاس گین جاتی تھی تو ایسی ڈریبلنگ دیکھی نہیں ہم نے تو کبھی ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی ویسی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کلاتمک ہاکی کے ساتھ ساتھ اپنے آج کی جو پورا سسٹم بنایا ہے ہاکی کا اس سسٹم میں یہ آپ لازمی بات ہے اور یہیں پر اس کا ایک کوشل بھی ہے کہ آپ جب اپنینٹ کے ڈی میں گھوسے ہوئے ہیں تو کس طرح سے آپ پرنیلٹی کارڈر لے لیں کس طرح سے آپ کوشش کریں کہ آپ کے اپنینٹ کے کسی کھلاڑی کے پاؤں سے بال ٹکرا جائے یہ بھی ایک ہے جب پرنیلٹی کارڈر کو گول میں بدلنے کا موقع آئے گا تو آئے گا ہی آپ جانتے ہیں آپ کے پاس ہرمن پریت ہے روپندر پالے لیکن جب آپ نے پرنیلٹی کارڈر لیا ہی نہیں اور دوسرے ٹیم نے کنسیڈ نہیں ہونے دیا وہاں ڈیفنس ہمارے ڈیفنس میں آمیت روہی داس بلکل میں تو کہتا ہوں سری جیش اور روہی داس ان دونوں نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ کس پرکار سے تیواریں کھڑی کی جا سکتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے آج روہی داس نے جو بول ان کے شریر پہ لگی ایک بار ایک گھٹنے کے اوپر لگی مطلب ترپ کے رہ گئے وہ لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں میدان تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نعبت نہ آئے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کیسے کلین ٹیکل ہو کیسے کلین انٹرسپشن ہو کیسے گیند کو ڈیک میں خس لے لیتے ہیں مگر آپ بھی لے سکتے ہیں مگر ان کو کیسے نہیں لینے دیا جائے یہ سکل ہے یہ کوششل ہے اور وہاں پہ جیسے کی آجوک بھائی بہت صحیح کہہ رہے تھے آپ کی فورڈ لائن آپ کے میڈفیلڈرز سب کی اپن ہاکی ہونے لگی ٹوٹل ہاکی ہونے لگی آپ کو سب کو ایک ساتھ مل کے کوشش کرنی ہے کہ آپ جتنا ڈی کے باہر رہ سکیں جتنا اس ریکھا کے باہر آپ رکھ سکیں 23 میٹر کی ریکھا کے باہر رکھ سکیں ان کو اپنے آپورنٹ کو اتنا اچھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں نیم بدل گئے اس لیے ایسا نہیں ہے بدلے ہوئے نیموں میں کھیلنا ہے کیونکہ آپ جب سسٹم میں ہیں تو سسٹم کے ورودھاواز نہیں اٹھا سکتے جی بالکل جیسے ٹیسٹ کے بعد ون ڈے کے بعد ٹی ٹون ٹی آیا اور کھلاڑی اپنے آپ کو بدلے اور ڈھل گئے ہیں اور ہم ہر جگہ چائمپئن منتے جا رہے ہیں اسی طرح ہاکی میں بھی اس چیز کو ہمیں ایبزورف کرنا ہوگا اور اس میں ہمیں مہارت حاصل کرنی ہوگی راجپر بھائی جو خود ملے جی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈے کا نیا سسٹم ہے کہ آپ گھسو اور پینالٹی لو یہ بھی ایک خوبی ہے یہ ایک کلاتما خوبی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹرک بھارتی ٹیم کو سیکھنی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیفنس پہ زیادہ کام کرنا ہوگا کہ ہمارے ڈی میں کوئی اگر آئے تو ہم وہ گلتی نہ کریں جو گلتی سامنے والے ڈیم کر رہی ہے ٹرک نہیں ہے کہ ڈی میں جانا ہے اور پلینٹی کاؤن لینا ہے مجھے لگتا ہے جب سے ہاکی کھلنی شروع ہوئی ہے تب سے یہی چل رہا ہے کہ اگر ڈی میں ہم انٹر کیے ہیں پہلا ٹارکٹ ہوتا ہے کہ گول کرنے کا اگر نہیں ہے تو ہم کم سے کم پلینٹی کاؤن ارجید کریں جو ہمیں سیکنڈ چانس مل جاتا ہے گول کرنے کا اور آج کی بار تو آج انڈیا ٹیم کو بھی ساتھ پلینٹی کاؤن ملے ہیں صرف ہمارا کنوہ ٹیک ہوئا ہے اگر اس میں ہم 30-40 برس بھی کنوہ کریں راشدربایی آپ کے آڈیو بھی تھوڑی سی سمجھے ہو رہی ہے آپ سے مجھوڑیں گے فلالتیکنین ٹیم اس پر کام کر رہی ہے آپ کے آڈیو دیکھ رہی ہے شوک جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سر کہتے ہاکی بدل رہی ہے ہر دیو بدلتا ہے کبھی کوئی کھیل آپ کے لیے طاقت بن جاتی ہے کبھی کچھ کمزوری الگ چیز ہو جاتی ہے لیکن اب بھارتی ہے ہاکی کے اگر ہم بات کریں کیونکہ ہم ایڈوانس ہاکی کے آگے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہاکی کے تصویر کو تقدیر کو ہماری ہاکی کے ساتھ بہت بڑی دکتیں ہیں ہم اس مقام تک پہنچے ضرور ہیں کہ سمی فینل میں بھارت کی ٹیم کھیل رہی ہے لیکن کیا ہمارے اس بیسک جو ستے ہیں ستے ہی جگہ پر ہیں جہاں سکول کالیجز ہوتے ہیں کیا ہمارے پاس اتنی ایسیو ٹرف ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی ہاکی سکھا سکے بچپن سے کیونکہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر راجیو مرد پردیش اریسا ایو پی کے کچھ ہمارے شہر ہیں تو یہ ہمارے پاس بڑا لیمٹیڈ چیز ہو چکی ہے ان میں سے ہم کھلاری نکالتے ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں یہ ماسس کے اندر ہم نیک ہیں ہمارے ہمارا جو بیسک انفرانسٹرکچر وہ ہے اتنا پورا نہیں ہے مجبوط نہیں ہے تو وہ سب کیسے کاؤن کرتے ہیں ان مقام موپر آنے پر کہ کس دیش کے کھلاڑی کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں ان کے کوچنگ سمیلرٹی جو بھار کی دیشوں میں ہمارے دیش کے اندر پچاس طرح کے کوچز اپنے اپنے طریقے سے کوچنگ دیتے ہیں اور بچے کو کئی ان مشکلات گزرنا پڑتا ہے تو ان سب کو دیکھیں تو یہ اگر چیزیں کچھ ٹھیک ہوتی چلی جائیں ان پر دھیان دیں تو ہمارے آنے والے نسلیں ہمارے آنے والے بچے definitely ساوکی کو جو ہمارے دیش کا ایک بہت پسندیدہ گیم ہے اور اس تپکے کا ہے جو جو زندگی موپر اٹھنا چاہتے ہیں کسی کھیل کو لے کر ہاں کی سب سے بیسٹ کھیل دیکھا گیا ہے تو یہ چیز ہو سکتی ہے صرف تھوڑا سا اپر لیول کو جو ہمارے منیجمنٹ ہے ہماری سرکار ہمارے گھر آنے گھر آنے ان کو تھوڑا سا اس کے اس کو اپر دھیان دینا پڑے گا کھلاڑی کو بچے کو کرنے کے لیے تو تیار بیٹھا ہے کہ مجھ سے آپ کچھ بھی کرا لیجئے تو یہ کچھ بھی کرا لیجئے جس طرح بتائے کہ روحیداز سارے پینلٹی کارڈر کیونی بال پورے پیر پر لگی ہے یہ لگتی ہیں لوگ جوزنے کے لیے تیار ہیں وہ موقع تو ملیے لڑکوں کو بچوں کو بیران بجا اس کے ہم ان باتوں گا ذکر کر رہے ہیں ہماری اشوک سار میں معافی روپ رہا ہوں میں آپ کو ایک پوائنٹ پر ذکر کرنا چاہوں گا ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ضرور بھی لیئے کہ پہلے چوٹ سے تھوڑا وہ ڈر لگتے تھے لیکن اس بار کھلاڑی تیار ہیں چاہے وہ مہیلہ ٹیمو یا پروش ٹیمو کیونکہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ سامنے والے ٹیم پنالٹی مار رہی تو کھلاڑی ڈر کے ہٹ نہیں رہے وہ سامنے آکے دیوار بن کے کھڑے ہو جانا چاہ رہے چھوٹ وہ پرواہ نہیں چھوٹ لگے چاہیے یہ ایک جو کھلاڑی آگے آنے وقت کافی میں بہتر مان رہا ہوں ملے سر بلکل دیکھیں بھارتی کھلاڑیوں میں جو ایک پریورتن آیا ہے ان کی مانسکتہ بدلی ہے اور فیزیکل فٹنس پہ زور دیکھنے کو ملا ہے جو انڈیورنس لیول جس کو کہتے ہیں سہن شکتی وہ بڑی ہے اس کے بات جو پیشن دھائر ہے اور اس کے بات سب سے بڑی بات کی جو ایک پائٹنگ سپیرٹ ایک کلر انسٹینکٹ وہ بھی دیکھنے کو ملا ہے جو آج چوتھے کورٹر میں دربھا اسے نہیں دیکھنے کو ملا تو وہ جو چیزیں ہیں آپ بھارت کی یوہ ٹیم آپ دیکھیں اس کی آسط آئیو ساڑھے پچیس سال ہے جبکہ بیلجیم کے ٹیم کی آسط آئیو انتس سال سے تھوڑی اوپر ہے تو بھارت میں یوہ ٹیم ہے بیلجیم کی ٹیم میں زیادہ انوبھاوی کھلاڑی تھے لیکن بھارت یہ ٹیم میں جو یوہ ہیں اور جو یوہ وں کا اور سینئر کھلاڑی کا جو انوبھاوی کھلاڑی کا مشرن ہے میرے خیال سے وہ بہت ہی بڑیا ہے یہ اس میں یہ کمی نہیں ہے بس اس کو ماجنے کی ضرورت ہے اس کو تراشنے کی ضرورت ہے اور جو اشوک بھائی کہہ رہے تھے یہ میں اور اشوک جی بہت دیمانے سے میں ہم لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ جب تک آپ گراؤنڈ لیول پر سکول لیول سے لے اور انتراشتر لیول تک کیلئے سیڑھی نہیں تیار کریں جس میں ہر سیڑھی ہر پائیدان پر اس کو سو ویدھائیں ملیں تب تک دکت ہوگی مگر کل ملا کر اب ہم بھارتی ٹیم کی بات کریں امرت جو بھارتی ٹیم کا پردرشن رہا ہے ایسا نہیں رہا ہے کہ ہم یہاں سے نراش ہو کر سوڑیش لوٹیں اور کہنے لگیں کہ بھارتی ٹیم سے کوئی امید نہیں ہے بھارتی ٹیم نے جو امیدوں کا بڑا بوجھ اپنے کندے پر اٹھایا ہے بہت بخوو بھی اٹھایا ہے سمی فائنل میں پہنچ کر چوک جانا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ابھیاس کریں منتھن کریں اس منتھن سے جب اس ساگر منتھن سے جو حلہ حل نکلے گا میرے خیال سے بھارت کی ہاکی کو مانتے ہیں کہ ہاکی میں نئی جان آ چکی ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو دیکھنا ہوگا اور پرانی باتوں کو بھول نہ ہوگا ہم بار بار پرانی باتوں کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل پرانی باتیں بیٹ گئی سو بات گئی باتیں دیکھئے عمر کا کہیں بھی کوئی تقاضہ یا اس طرح کی باتیں ینگ ٹیم ہے اور انہوہوی ٹیم ہے عمر دراز ہے عمر کہیں آڑے آتی ہے کیا ہم سری جیش کو اتنے عمر کا مان کے ان کو باہر کر دیتے انہوہو ہے ان کی فیزیگل فیٹنس برابر چل رہی ہے کسی کھلاڑی کی تو ہم کو رکھ نہیں ہوگا اس کو رکھ نا چاہیے بیلجیم کی ٹیم دیکھئے انہوہو کے ساتھ ان کی فیزیگل فیٹنس اور ایک عمر کے بعد آپ کا دماغ کام شروع کرتا کھیل مجھے کرنا کیا ہے مجھے چیز مجھے کھیلنی ہے میں کیسے اچھا کھیل ہوں پتہ لگا کہ آپ جب تک انبھو ہو ہوتے آپ کو ٹیم سے باہر کر دی جاتا ہے تو انبھاؤ کا فائدہ جو ٹیم کو ہو مجھے جو بچہ جو کھلا ڈیم نادیا تیرہ سال کے عمرو میں جم نیس سو بھتر میں لے کر آئی تھی تو اگر وہ اس کو بچہ بانگ نہیں لیتے اس کو تو اس کا میڈل تو چلا گیا تھا اس طرح حاکی کے اندر بچہ اچھا ہے اور سمجھدار ہے ہم سمجھدار برین برین کو سمجھنا بہت ضروری کسی بھی کھلاڑی کا کہ اس دماغ میں کتنی طرح کی باتیں آتی ہیں کس طرح کا ویب باتوں کو نکالتا ہے اور اس سب باتیں کھلاڑی کے لئے ضروری ہیں اور یہ سب چیزیں ہمارے کیمپ سیلیکشن کے اندر آنا چاہیے تو انبھاؤ اور ینگ اس بار گیل انبھاؤ بھی تھی اس نے اس کا فائدہ اٹھا ہے ان کے پاس ان کی موجودگی پریزنس آف پلیس پریزنس آف پاس ہر چیز اچھی رہی گول کرنے کی چھمتائیں پیلیلٹی سپیسلس تو وہ ٹیم بھارت کی ٹیم اس کو مقابلہ کر سکتی تھی اور زیادہ کر سکتی تھی جو ہمارے گلتی ہوئے گلتی سے جب گلتی ہو جاتی ہے تو یہ گلتی ہے ہم پوائنٹ ہے ہم سمی فائنل میں میچ کھیل جائے گا اس کے بعد برونز میڈل کا وہ ہم کیسا کھیلتے اور اس کو دیکھنا اور کھل نا ان کھلالیوں کا کام ہے مینجمنٹ ضرور کمی ہو جے گا ایک دن کے اندر کھلالیوں ہدایت دے گا تو یہ سب پیزیں ٹیم میں چلتی ہر کوئی کہتا ہے جیت ہوگی یا ہر ہوگی اگر آپ ہر گئے تو اپنی کمی پر وکاؤٹ کیجئے اور آگے آنے وال میچ پر فوکس کیجئے ملے سر آسٹولیا کے اگنس ہم سات ایک سے آ رہے تھے حالانکہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی باتوں کو یاد مت رکھو جو بھارت کی آداشت ہے وہ اتنی پرانی تھوڑی ہوئی تھی ابھی جیت کی لیکن اس دن آپ کیسا کھیلتے ہیں اس دن آپ کیسا پردرشن کرتے ہیں بھارتی ملہ ہاکی ٹیم نے اداہرن پیش کیا ہے اور اس کے بعد جس طرح پردرشن نے نہیں کیا لا جواب تو لیجیے آپ آسٹریلیا کیا خبار دیکھ لیجیے بھارت بھارت کہتا بھارت کی طاقت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہاں تک پہنچ ہے یہ کرشمہ ہے اور امید